دیکھیں غلامی کی جب اسلام آیا تین قسمیں تھی سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کے جس کو غلام بنا لیا گیا یا مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں کسی قبیلے کے پاس سے گزرا قبیلے والوں نے اس کو کٹنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو کہ اس کی اولاد غلام پھر اولاد کی اولاد غلام پھر ہو اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز یعنی جنگی قیدی تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلمیشن اسلام نے شائع کیا ایشو کیا یہ حدیث ہے بخاری کی نوایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف پہلا آدمی تو وہ ہے دوسرا آدمی وہ ہے یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بقیہ پوائنٹ کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے کہ ایک آدمی وہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں تو اس کو فوری طور کے اوپر پابل بھی لگا دی گئی یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہیں وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی زمی ہے یعنی غیر مسلم ہیں جو اسلامی کنٹری میں رہ رہا ہے اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کٹنیپ کر لیا اور کٹنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے یہ حدیث کے اندر بلکل واضح بات آ گئی پہلی غلامی کی غزم یہ ہے دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے تو اس پر اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تجریجی پابندی لگائی گئی یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 مارک اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری ایکانومی کا داروں مدار انہی پر تھا تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایکانومی باقی رہتی اگدم کلیپس ہو جاتی پہلی پرابلم تو یہ تھی اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسٹ کلاس کا جنم ہوتا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً تریسٹھ غلاموں کو آزاد کیا ہے ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تیس ہزار غلام ایسے آزاد کیے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت تک کہ اس طرح کے تمام کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمینسپیشن پروکلمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں وہ یہ ہے کہ فکرعقابہ فکرعقابہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو غلام کو آزاد کرنا ہے تو تجریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا اگرم آزاد کر دیا جاتا تو کیا ہوتا آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے اردید ہوتی ہیں یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً ڈیر سو سال سے وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی آج سے تقریباً ڈیر سو پونے دو سو سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے لیکن ابراہم لکن نے ایک قلم کی جنبش سے ایک دستخص سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا آج میرا ہمسر ہو گیا اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا مجھ کو پلاتا تھا میں کہاں سے کھاؤں گا اس کو خود کام کرنا ہے خود محنت کرنی ہے اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا اب اس کو کھیت محسر نہیں ہے وہ کہاں جائے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے آج امریکہ میں اسلاموفوبیا ہے لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائیٹی کا ذہن بنائے بغیر پورے پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے ہی ہیں بڑے بڑے فقہہ بڑے بڑے محدثین بنے آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا نام سے پہلے امام لگاتے ہیں ان کا جو اریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن میں سب سے پہلی چیز یہ ریویل ہوتی کہ الکوہول مت پیو تو جو عرب کے مشرقین ہیں لیگل سیکشویل انٹرکوس مت کمیٹ کرو تو جو مشرقین ہیں وہ کہتے کہ ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں چھوڑیں گے اسی طریقے سے اگر گلامی کو ایک دم سے ختم کر دیا جاتا پہلی بار میں اس چیز کو ختم کر دیا جاتا تو جو مشرقین تھے وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے راضی نہ ہوتے مشرقین جو ہیں وہ ترنت اس کا انکار کر دیتے کیونکہ وہ لوگ تو یہ سوچتے تھے کہ جو گلام ہوتے ہیں وہ کوئی نیچے درجے کے انسان ہوتے ہیں ان کو برابر کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا تو اسی وجہ سے سلیوری ترنت ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ impossible تھا اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ ایک دم سے اگر انٹرنیٹ ختم کیا جائے تو کیا یہ possible ہے کہ ایک دم سے انٹرنیٹ ختم ہو جائے گا اور اگر میں کہوں کہ ایک دم سے شراب بین کر دی جائے تو کیا شراب ایک دم سے بین ہو سکتی ہے پوری دنیا میں impossible ہے اسی طریقے سے اس سمیں چودہ سو سال پہلے سلیوری پر روک نہیں لگائی جا سکتی تھی یہ چیز کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اس ٹائم سلیوری کو بین نہیں کیا جا سکتا تھا تو جو لوگ آپ کے دماغ میں اس طرح کے سوال ڈالتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری پر ترنت روک کیوں نہیں لگائی تو ان لوگوں کو آپ بتا دیجے گا کہ آپ لوگوں کے سوال اتنے بچکانے اتنے چائلڈش اتنے لیمیٹڈ نالش پر بیزڈ ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے ان کا بس یہی جواب ہے کہ یہ نانسنس ہے جب حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ اگر اسلام کے کچھ نیم سٹارٹنگ میں ہی آ جاتے تو عرب کے لوگ کبھی ان کو مانتے ہی نہ تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے سورہ محمد میں آیت نمبر چار میں اللہ تعالی نے دو آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے وہ آپشن یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنے ماننی ہیں ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں آپ ٹوفی نہیں دیں گے آپ کے انڈی نہیں دیں گے بھئی کافیر صاحب آجاؤ آپ گو کہ مجھے ماننے کے لئے آئیں لیکن میں آپ کو کنڈی دوں گا گلاب کبھول دوں گا ایسا نہیں ہوں گا بلکہ وہ گردن ماننے آئے تو تم بھی گردن مارو گے جنگ کا اصول یہی ہے تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو فشد الوثاق قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُوا یا امیر المؤمنین کہتے ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا جو بھی ہے اس کو چار آپشنز دیئے ہیں اور یہ چار آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتا چلتے ہیں قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ غلامی کو قرآن نے اور اسلام نے کبھی پرموٹ کیا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو یہ حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ چار آپشن کیا ہیں سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ لوگ تو ٹیریڈسٹ ہیں ہم ان کے جزیہ لے لیں گے یہ بم پھوڑیں گے یہ معصوموں کو قتل کریں گے یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے یہ بچوں کو قتل کریں گے تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ ٹیریڈسٹ ہیں تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ with or without compensation ان کو اوپر احسان کرو احسان کر کے چھوڑ دو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ چار آپشن ذکر کیا ہیں لیکن قرآن نے قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے بقیہ آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں اور یہ چار آپشن یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کونسا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کونسا بہتر نہیں ہے لہٰذا اگر جنگی قیدی آئے تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے بلکہ ان کے چار آپشنز ہیں ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیے تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں کہ ٹیٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے یہ جنگ کا اصول ہے تو اس طریقے سے جو غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا اب آپ کا جو اگلا question ہے سسٹر علینا میں وہ چاہوں گا کہ جو باندھی کے تعلق سے تھا اس پر آپ آ جائیں